دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 4.5 ریکٹر سکیل کا زلزلہ آیا تھا یا جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی ترکی میں 7.8 ریکٹر سکیل کا زلزلہ آیا تھا تو یہ ریکٹر سکیل کیا ہوتا ہے اور زلزلہ کیسے آتا ہے اور جب زلزلہ آ جائے تو زلزلہ خود بخود روک کیسے جاتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ زلزلے کے بارے میں ان سب سوالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو زلزلے پر بات کرنے سے پہلے ہمیں کچھ ٹرمینالوجیز ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جیسے یہاں پر میں نے لکھا ہوئے ٹیکٹانک پلیٹس، ہائپو سینٹر، ایپی سینٹر، سیزمومیٹر، ریکٹر سکیل دوستو زلزلے کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ان ٹرمینالوجیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ٹیکٹانک پلیٹس ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایک اگزامپل دے دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ہوگی ہماری ارت یعنی یہ ہوگی ہماری ارت تو ہماری ارت کے نیچے بہت بڑے بڑے راکس ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے چٹان ہوتے ہیں ان چٹانوں کو ان راکس کو کیا کہتے ہیں ٹیکٹانک پلیٹس ٹیکٹانک پلیٹس ورڈ کا کیا مطلب ہے ہیوج راکس ہیوج راکس اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ہائپو سینٹر کیا ہوتا ہے دوستو یہ ٹیکٹانک پلیٹس جو ہے یہ اپس میں ایک دوسرے کو ہٹ کرتے ہیں یا اپس میں ایک دوسرے کو سلائیڈ کرتے ہیں تو جیس جگہ پر یعنی جیس پائنٹ پر یہ ٹیکٹانک پلیٹس ایک دوسرے کو ہٹ کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو سلائیڈ کرتے ہیں اس پائنٹ کو ہمارے پاس کیا کہتے ہیں ہائپو سینٹر یعنی یہ ہمارے پاس ہو گیا ہائپو سینٹر اور ہائپو سینٹر کو فوکس بھی کہتے ہیں فوکس اس کے بعد بات کرتے ہیں ایپی سینٹر کا کہ ایپی سینٹر کیا ہوتا ہے تو ہائپو سینٹر کے ایکزیکٹ اوپر یعنی جہاں پر ڈسٹربنس کریئٹ ہوا ہے جہاں پر ٹیکٹانک پلیٹس ایک دوسرے کو ہٹ کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو سلائیڈ کرتے ہیں اس پر اگزیکٹ اوپر جو پائنٹ ہے اس کو ہم کہیں گے ایپی سینٹر یعنی یہ ہو گیا یہ جو پائنٹ یہاں پر یہ جو ڈاٹ میں شو کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس ہو گیا ایپی سینٹر اب بات کرتے ہیں سیزمومیٹر کی کہ سیزمومیٹر کیا ہوتا ہے تو دوستے یہ ٹیکٹانک پلیٹس جب ایک دوسرے کو ہٹ کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ سلائیڈ کرتے ہیں تو یہاں پر لہرے بن جاتی ہے یعنی ویوز بن جاتی ہے تو ان ویوز کو ہمارے پاس کیا کہتے ہیں سیزمیک ویوز تو سیزمیک ویوز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو عالی استعمال کیا جاتا ہے اس کو سیزمومیٹر کہتے ہیں اس کے بعد ریکٹر سکیل پر بات کرتے ہیں کہ ریکٹر سکیل کیا ہوتا ہے دوستو سیزمیک ویوز کی شدت کو معلوم کرنے کے لیے جو ہمارے پاس سکیل ہوتا ہے اس کو ہم Richter scale کہتے ہیں اور یہ scale ایک سے لے کر دس تک ہوتا ہے یعنی ہم جو کہتے ہیں کہ ترکی کا جو زلزلہ تھا وہ 7.8 Richter scale کا تھا تو ایک سے لے کر دس تک اس میں scales ہوتے ہیں یعنی 5 سے اوپر اوپر جو Richter scale میں زلزلہ کالکولیٹ ہو جائے وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ شدت کا بہت زیادہ زلزلہ تھا اس سے نیچے نیچے جو زلزلے ہوتے ہیں وہ ہمیں فیل نہیں ہوتے یعنی اس کی شدت بہت کم ہوتی ہے اور اس ریکٹر سکیل کو ہم سیزمو گراف بھی کہتے ہیں یعنی سیزمو گراف جو ہے وہ یہ ایک سے لے کر دس تک کا ہوتا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ٹرمینالوجی سمجھ میں آگئی ہوگی اب بات کرتے ہیں کہ زلزلہ کیسے آتا ہے تو دوستو یہ جو ٹیکٹانک پلیٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس ان کی کینیٹک انرجی بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں یعنی یہ بہت زیادہ ہارٹ ہوتے ہیں تو کینیٹک انرجی کے ہائی ہونے کی وجہ سے یہ جو ٹیکٹانک پلیٹس ہیں یہ ایک دوسرے کو ہٹ کرتے ہیں یعنی ہلکا سا ایک دوسرے کے ساتھ رگڑتے ہیں یعنی ایک دوسرے کو کمپلیٹلی ہٹ کرتے ہیں تو ہٹ کرنے کے بعد یہاں پر ڈسٹربینس پیدا ہو جاتا ہے اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اس کو ہائیپو سینٹر کہتے ہیں یعنی ہائیپو سینٹر پر ڈسٹربینس پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے سیزمیک ویوز نکلتے ہیں سیزمیک ویوز کی فام میں ہمارے پاس زلزلہ آتا ہے تو دوستو زلزلے کی سب سے زیادہ شدت یہاں پر ایپی سینٹر میں ہوتی ہے اس کے بعد اس سے ہم جتنا دور جاتے ہیں تو زلزلے کے شدت جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے اور دوستو اس میں ایک کویسٹن ارائز ہوتا ہے کہ زلزلہ جب آتا ہے تو وہ خود بخود سے رک کیوں جاتا ہے تو اللہ تعالی نے ہماری زمین پر بڑے بڑے ماؤنٹینز لگائے ہوئے ہیں تو ان ماؤنٹینز کی وجہ سے ہماری زمین جو ہے وہ اپنی جگہ پر آ جاتی ہے اور وہ جو سیزمیک ویوز ہے اس کو ہماری زمین برداشت کر لیتا ہے اور زلزلہ جو ہے وہ رک جاتا ہے دوستو یو ایس جیالوجیسٹ کے مطابق سال میں ہمارے پاس 1.4 ملین زلزلے آتے ہیں تو اگر ہم اس کو کالکولیٹ کرے تو تقریبا ہمارے پاس ہر سیکنڈ میں ایک زلزل آتا ہے لیکن ہمیں یہ زلزلے فیل کیوں نہیں ہوتے کیونکہ وہ رکٹر سکیل میں بہت زیادہ کم ہوتے ہیں یعنی یا تو دو یا دو سے کچھ زیادہ رکٹر سکیل کا ہوتا ہے یعنی دو تین چار رکٹر سکیل کا ہوتا ہے اس لئے ہمیں وہ فیل نہیں ہوتے اور ہماری زمین جو ہے وہ اس کو برداشت کر لیتا ہے لیکن جب 5 سے اوپر جاتا ہے رکٹر سکیل یعنی 5.2,3,4,6 اس طرح کے جو زلزلے آتے ہیں وہ پھر برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں اور ہماری زمین جو ہے وہ مومنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی زلزل آتا ہے تو دوستو ٹیکٹانک پلیٹس ایک دوسرے کو کب ہٹ کرتے ہیں یہ کسی کو بھی پتہ نہیں یا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ٹیکٹانک پلیٹس ایک دوسرے کو کب ہٹ کرتے ہیں کب سلائٹ کرتے ہیں لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ٹیکٹانک پلیٹس ایک دوسرے کو ہٹ کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو سلائٹ کرتے ہیں اور وہاں پر ڈسٹربین شروع ہو جاتی ہے اور پھر ہماری زمین پر زلزلہ آتا ہے اور دوستو اس میں ایک اور بہت ضروری بات ہے کہ ہماری ہائپو سینٹر جتنا نیچے ہوگا جتنا ڈیپنیس میں ہوگا اتنا زلزلے کی شدت جو ہے وہ کم ہوگا یعنی ہم ایک زمپل لیتے ہیں کہ ایک زلزلے کی ہائپو سینٹر یہ ہے اور ایک زلزلے کی ہائپو سینٹر یہ ہے تو یہ والا جو زلزلہ ہوگا وہ کم ڈیپنیس میں ہے تو یہ والا زلزلہ جو ہے وہ زیادہ ریکٹر سکیل کا ہوگا اور یہ زلزلہ جو ہوگا وہ زیادہ ڈیپنیس میں ہے تو یہ کم ریکٹر سکیل کا ہوگا تو دوستو ارتکویک کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بات کی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو ایسے ہی انٹرسٹنگ ایڈوکیشنل ٹاپکس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہائیدری سائنس اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ